اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے لوگ روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ بچے بھی رکھ رہے ہیں بڑے بھی رکھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے جو بچے قلص اف اسلام دیکھ رہے ہیں وہ ضرور رکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے کہ روزے کے اندر کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا کرنے سے نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ روزے کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسے میں آپ کو ایک بہت پیاری مثال بتانے والا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے جو بھول جاتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے روزے میں ہے ایک پسند روزے میں ہے بھول گیا کہ روزہ ہے اور بائی مسٹیک کھا لیے پانی پی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کے بالے میں معلوم ہے آپ کو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بالکل صحیح جواب اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے اللہ نے اسے کھانا کھلایا اور پانی پلایا تو کھانا پانی کیا ملا اسے جو کھانا کھا لیے اللہ کی طرف سے اور پانی پی لیے لیکن آپ لوگوں کو فرق کرنا پڑے گا آپ لوگ بتائیں گے فرق کیا ہے دیکھو ایک شخص ہے بائی مسٹیک بائی مسٹیک اس نے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا پانی سامنے پڑا تھا پی لیا اور یہ میرا تو روزہ تھا اس کو یاد یہ نہیں آیا پینے کے بعد یاد آیا اور ایک وہ ہے جو جان بجھ کے جا کے کوئی دیکھ رہا نہیں ہے بچہ کھا لیے میں کھا لیتا ہوں میں پی لیتا ہوں یہ دونوں میں فرق کیا ہے مجھے سب فرق بتاؤ چلو فرسٹ ڈیفرنس بتاؤ اس نے بول سے کیا اس نے جان بجھ کے کیا سیکنڈ ڈیفرنس بتاؤ اس نے اس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے نافرمانی کی اور فرق بتاؤ دونوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے آپ کو اس نے اپنے گلتی کے احساس کی اس کی گلتی کا احساس اسے یہ تو گلتی کر رہا ہے اور فرق بتاؤ اس کو نہیں معلومتا ہے اس کا روزہ اس کو معلومتا ہے پھر بھی اس نے کھا رہا ہے ٹھیک ہے اور فرق بتاؤ مین فرق آپ کو نہیں بتا رہے ہو مین فرق بتاؤ اس کا روزہ نہیں توٹا نہیں توٹا اس کا روزہ توٹ گیا توٹ گیا فرق سمجھ گیا ہے اس کا روزہ نہیں توٹا ان کا روزہ توٹ گیا تو کیا کریں گے آپ لوگ دونوں میں سے ہم لوگ بائی مستیک سے ہوگا تو بائی مستیک سے کریں گے نہیں بائی مستیک سے کریں گے کہ بائی مستیک کھاؤں گا میں ایسے کر سکتے ہیں نہیں یہ پھر کیا ہوگا ہے اگر کوئی بائی مستیک میں کھاؤں گا تو وہ کون ہے یہ دونوں میں سے کون تھا ہے یہ والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بول سکتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ دل کی بات کو جانتے ہیں آپ کی دل کے اندر آپ کیا بول رہے ہو ابھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہے نہیں تمہیں بچوں یاد رکھیں گے آپ بائی مسٹیک کوئی کھا لیا پی لیا تو روزہ نہیں توٹتا صحیح مسلم کی حدیث ہے اور کوئی جان بجھ کے کھا لیا پی لیا تو اس کے بارے میں روزہ توٹ جائے گا روزہ توٹ جائے گا ابھی یہاں بہت امپورٹنٹ ہے کہ روزہ کے حالت میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے ہیں؟ نہیں جوز پی سکتے ہیں؟ نہیں واتر پی سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے ہیں؟ نہیں تو کیا کھا سکتے ہیں روزہ میں؟ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کھا سکتے ہیں؟ پی سکتے ہیں؟ نہیں اسٹار میں سکتے ہیں اسٹار کے تائم پر روزہ میں کھا پی سکتے ہیں؟ نہیں یاد رہے گا آپ لوگوں کو؟ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ اب اگلا سوال کیا روزہ کے اندر بات لے سکتے ہیں نہ سکتے ہیں نہ سکتے ہیں بلکل صحیح جواب بخاری میں ہمیں حدیث ملتی انہ سردلہم کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک پول تھا پول اس کے اندر وہ روزی کے حالت میں جاتے اور گیلے ہوتے تو گیلے ہو سکتے ہیں اچھا نہ تو نہ تو پانی پی سکتے ہیں نہیں اسی وجہ سے سویمنگ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے بچے پانی اندر پی لیتے ہیں اسی وجہ سے اگر آپ پی لیتے ہو تو سویمنگ بھی allowed نہیں اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کپڑا گیلہ کر کے فیس وائپ کرنے بہت اچھا لگ رہا ہے سر پہ تچ کرنے بہت اچھا لگ رہا ہے تو کر سکتے ہیں اچھا لگ رہا ہے تو کر سکتے ہیں لیکن پانی پی نہیں سکتے ہیں ابنہ ابھی شہبہ میں ہمیں حدیث ملتی عبداللہ ابنہ عمر کے بارے میں کہ یو بل سواب وہ کپڑے کو گیلہ کر کے اپنے اوپر اپنے اوپر دالتے تو ان کو اچھا لگتا ہے اور کرنے میں کوئی حرج نہیں روزے کے اندر آپ کو فیس واش کرنا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی کسی کو انہا تھوڑا روزے میں ڈفیکلٹی ہونے لگتی ہے کبھی مشکل لگنے لگتا ہے تو ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں جا کے فیس واش کر سکتے ہیں ہاں کوئی کپڑا گیلہ کر کے آپ پوچ سکتے ہو رکھ سکتے ہو نہیں کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں میں بال کوم نہیں کروں گا اب دن برا حال میں دکھوں گا کوئی پوچھے گا ایسے حال میں تم کیوں ہو تو گولیں گے میں روزے سے ہوں تو یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے گلت بات ہے کیا غلط ہے اس میں باہر بھی کھوم کرنا چاہیے اچھے دکھنا چاہیے آپ روزے میں ہو تو کس کے لیے ہو اللہ کے لیے دکھانے کے لیے بولنے کے لیے کس کے لیے اللہ کے لیے روزے کے لیے خاص چیز کر کے دکھانا کوئی پوچھے کہ خدا آپ ایسے کیوں دکھ رہے ہو آج تو خدا بولے میں روزہ رکھی ہوں تو صحیح گلت ہے گلت ہے ایسا نہیں کریں گے ہاں ایسا نہیں کریں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے ہو تو اسے دہیناً مترجلن اسے آئل لگا کر کوم کر کے بہت اچھا دکھنا چاہیے مطلب نیٹ اینڈ کلین لگنا چاہیے اوکے انشاءاللہ اچھا بہت امپارٹن سوال کیا روزہ کے اندر روزہ کے اندر کلی کرتے ہیں نا کلی ہاں کر سکتے ہیں کلی میں موں میں پانی جا رہا ہے کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں صحیح جواب کیا ہے کر سکتے ہیں لیکن کرتے کرتے ہیں پیلے کوئی تو اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے کوئی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو بے حکوم بنائیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے بچوں اب یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ مضو جب کرتے ہیں تو ناک میں بھی پانی دالتے ہیں ہاں اچھا ناک میں جو پانی دالتے ہیں تو تھوڑا سا دالنا چاہیے یا پروپرلی دالنا چاہیے پروپرلی لیکن اس کے اندر ایک رول ہے ابودعود میں حدیث ہے صحیح سنت سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَالِغْفِلْا استنشاق استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی برابر سے دالو بالغ یعنی تھرر لی دالو تھرر یعنی پروپر لی دالو إِلَّا انتا کُنَا سوائِ مَن سوائے تب جب تم روزہ رکھے ہو جب روزے کے حالت میں ہو تو بہت زیادہ ناک میں پانی بہت ڈیپ مک دالو مطلب تھوڑا سا دالو پھر وضو میں ناک میں پانی دالتا ہے نا وضو کے اندر تو دالیں گے اچھے سا دالنے کا لیکن دم زیادہ بہت ڈیپ نہیں دالیں گے بہت ڈیپ نارملی جیسے دالنا چاہیے بہت ڈیپ نارملی کریں گے لیکن روزے کے حالت میں تھوڑا سا اوکی انشاءاللہ اب ایک بہت اہم سوال کیا روزے کے حالت میں ہم لوگوں کے موہ میں تھوک آ جاتی ہے نا تھوک کبھی تو ایسے تھوک اگر اندر چلی گئی تو چلے گا نہیں چلے گا چلے گا صحیح بات کیا ہے چلے گا بلکل صحیح جواب چلے گا قطادہ رحمہ اللہ تابعی ہے ان سے ایک قول ملتا ہے وہ کہتے ہیں لابا ساییز درید سائمو ریقہ کوئی حرج نہیں ہے اگر روزے دار اپنی تھوک کو نگل گیا اپنی تھوک جو ہوتی ہے اس کو کوئی نگل گیا مطلب اندر چلے گئی تو کوئی روزہ خراب نہیں ہوتا لیکن اب ایک بہت اہم سوال آپ کو پتا ہے روزے کے حالت میں کیا ہم لوگ مسواک کر سکتے ہیں مسواک یا آج کل کے زمانے میں نارملی مسواک کی جگہ پہ کیا کرتے ہیں لوگ برش کرتے ہیں تو روزے کے حالت میں کیا برش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بات کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کچھ بچے ہوتے ہیں جو توتپیس کھا جاتے ہیں ماؤں میں توتپیس کھانا چاہی نہیں کھانا چاہی نہیں کھانا چاہی خراب ہے ہیلتھ کے لیے وہ برش کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن روزے کے حالت میں اگر کوئی توتپیس کھا گیا تو روزہ توٹ جائے گا صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں صحابی ہے کہ وہ روزے کی بگننگ میں انڈنگ میں دونوں ٹائم پر سواک کیا کرتے تھے تو مسواک روزے کے حالت میں کرنے میں مسواک کرنے میں نہیں ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ مسواک کرتے تو مسواک کرنے میں بھی جو تھوک جمع ہوتی تو وہ تھوک کو نگلتے نہیں تھے اس کو سپٹ آؤٹ کرتے تھے وہ تھوک کو نگلتے نہیں تھے تو اسی طرح توتپیس کے اندر علماء سکولرز نے اس بارے میں ہم لوگوں کو بتایا ہے سکولرز بتاتے ہیں کہ برش کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوک کو اندر نہیں جانے دینا چاہیے اس کا جو توتپیس کے والی جو تھوک ہوتی اس کو باہر سپٹ آؤٹ کر دینا چاہیے اوکے انشاءاللہ تو برش کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں حدیث ہے اللہ کے حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزدار کے موں میں سے جو سمیل آتی ہے وہ اللہ کو مشک کی خوشبوں سے بھی زیادہ پسند دے حدیث سہی مسلم میں ہے تو مطلب مشک کی خوشبوں محلو ہے مشک کیا ہے مشک کان مشک مشک کیا ہوتا ہے محلو ہے اتر اتر ہے very good مشک ایک ٹائپ کا اتر ہے اور وہ اتر کی بیسٹ خوشبوں ہوتی ہے تو روزدار کے موں سے آنے والی سمیل اللہ کو مشک کی خوشبوں سے بھی زیادہ پسند دے ایکچولی کیا ہوتا ہے ہم لوگ جب کھانا نہیں کھاتے ہیں پانی نہیں پیتے ہیں تو ایک طرح سے جیسے کہ پیٹ میں جو کھانا پانی نہیں ہوتا ہے بھوک ہوتی ہے تو موں میں ایک ہلکی سی سمیل آتی ہے جو سمیل اگر آپ برش کرو تو بھی آئے گی وہ تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اب کچھ لوگ اس چیز سے کیا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ برش نہیں کرنا چاہیے تاکہ موں میں سمیل آئے تو موں میں سمیل لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے آپ برش کرو اچھے سے رہو لیکن پھر بھی جو سمیل آئے گی تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ کو وہ مجھ کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے الحمدللہ اب اگلا بہت امپارٹنٹ سوال آپ کو پتا اُلٹی کسی کو اگر اُلٹی آگئی بارمسٹیک جان بوچھ کے نہیں اور ایک ہوتا ہے جان بوچھ کے اُلٹی کرنا معلومہ جان بوچھ کے اُلٹی کر سکتے ہیں اُنگلی دال کے اُلٹی ہو گئی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اُلٹی ہو جائے تو اس کے اوپر روزے کا قضا نہیں ہے مطلب اس کا روزہ نہیں تُٹا جو جان بوچھ کے اُلٹی کرے تو اسے روزے کا قضا کرنا ہوگا سنن و بداؤد میں حدیث صحیح سنت سے ہے مطلب کہ روزہ توٹ جائے گا تو دونوں میں فرق سمجھ گئے آپ لوگ ہاں اُلٹی اگر ہو گئی تو پھر بوچھ نہیں ہے اسی طرح کھانا اگر بارمسٹیک کھا لیے تو بوچھ نہیں ہے تو روزہ نہیں تُٹا لیکن جان بوچھ کے کوئی کھائے روزہ تُٹے گا جان بوچھ کے اُلٹی کریں توٹ جائے گا سمجھ گیا آپ لوگ ہاں تو جان بوچھ کے اُلٹی کرنے سے وہ روزہ توٹ جاتا ہے جان بوچھ کے اُلٹی کرنے سے توٹ جاتا ہے اور اگر بارمسٹیک ہو گئی تو نہیں تُٹا آپ کو کبھی اُلٹی ہوئی ہے سب بچے کو ہاں تو آپ کو معلوم ہے yes ہاں کہ اگر اُلٹی ہو گئی ایک ہوتا ہے کرے جان بوچھ کے کر کے تو پھر کیا ہوا روزہ توٹ گیا اور اگر ہو گئی تو پھر نہیں تُٹا سمجھ گیا نا آپ لوگ ہاں اب ایک سوال ہے کہ آنکھوں میں سورما لگانا یا کاجل لگانے سے کیا روزہ تُٹتا ہے یا نہیں تُٹتا ہے نہیں تُٹتا ہے ہاں نہیں تُٹتا اب اُدعوت میں حدیث ہے انس بن مالک کے بارے میں کہ وہ روزے کے حالت میں آنکھوں میں قُحل لگاتے سورما لگاتے اور روزے میں ہوتے تو روزے کے حالت میں کر سکتے ہیں ہاں آنکھوں میں سورما لگا سکتے ہیں کاجل بھی آپ لوگ لگا سکتے اسے روزہ نہیں تُٹتا اب ایک بہت اہم بات مان لوگ کہ روزے کے حالت میں کسی کو سفر پہ جانا پڑتا ہے ہاں جورنی اور مالو میں آپ کو سفر کے انت تکلیف ہوتی ہے سونے نہیں ملتا کبھی مشکل ہوتی کبھی پریشانی ہوتی ہے تو ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل میں مدد کرتا ہے ہر مشکل میں اللہ آسانی پیدا کرتا ہے تو سفر کے اندر مسافر کے لئے مسافر کسے بولتے ہیں جو سفر پہ ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں مسافر تو مسافر کے لئے اللہ تعالیٰ نے کنسیشن رکھے ہیں کیا آپ کو پتا ہے نماز میں کنسیشن ہے سفر میں کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو نماز میں کنسیشن ہے کنسیشن ہے یعنی کچھ کم پڑھنا ہوتا ہے مالو میں آپ کو زہر کی نماز اسر کی نماز اور عشاء کی نماز نورملی چار رکعت ہے سفر کے اندر کتنا پڑھنا ہوتا ہے جب سفر میں ہے تو قصر پڑھنا ہوتا ہے کیا پڑھنا ہوتا ہے قصر repeat کیا پڑھنا ہوتا ہے قصر قصر کے اندر دو رکعت پڑھیں گے کتنی رکعت پڑھیں گے دو زہر کی چار کی جگہ کتنی پڑھیں گے دو اسی طرح روزے کے اندر کیا کنسیشن ہے کہ اگر کسی سفر میں تکلیف ہے کسی سفر میں جمعہ میں بھی دو پڑھتے ہیں تو روزے میں سفر کر رہے ہیں اور سفر میں تکلیف ہے تکلیف کے ساتھ میں روزہ بھی کمپلسری ہو تو مشکل ہوگی کیا آسانی ہوگی مشکل ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی کی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی سفر میں ہو تو وہ اپنا روزے بعد میں پورا کر سکتا ہے وہ اپنے روزے رمضان کے روزے بعد میں پورے کر سکتے ہیں اس کے لئے فرض نہیں ہے اس کے لئے ہے کہ کرو کر سکتے ہو تو اور نہیں کر سکتے ہو تو بعد میں پورا کرنا سمجھے آپ رمضان کا مند ہونے کے بعد میں رمضان کا مند تو رکھنا ہی ہے روزہ جتنا رکھ سکتے ہو اتنا رکھ لو سفر مسافر کے لئے آپ کے لئے نہیں اگر آپ سفر نہیں کر رہے ہو تو جو سفر پر ہے اس کے لئے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے ریگستان میں اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے روزہ رکھا تھا کچھ لوگ تھے جنہوں نے نہیں رکھا تھا اور جو رکھے وہ جو نہیں رکھے انہیں برا نہیں بلتے تھے اور جو نہیں رکھے وہ رکھنے والوں کو برا نہیں بلتے تھے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قرآن میں فرمایا فَإِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامِنْ اُخَرْ وہ جو چھوٹے وے روزے ہیں وہ دوسرے دنوں میں گودھر کریں گے ایک اور سیچویشن ہے جس کے اندر تکلیف ہوتی ہے بتاؤ آپ لوگ سفر کے بغیر کب تکلیف میں ہو سکتا ہے کوئی انسان جب شہر میں ہے کب تکلیف ہو سکتی اسے بتاؤ جب سفر میں نہیں شہر میں کب تکلیف ہو سکتی ہے سوچو سوچو گرمی کیا جسے اوکے گرمی ٹرائے کرو اور ٹرائے کرو جب ایک انسان بیمار ہے اگر آپ بیمار ہو پریشان ہو نا تکلیف میں ہو اس میں روزے کے بعد میں کیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے اگر آپ بیمار ہے تکلیف ہے روزہ نہیں رکھ سکتے فَإِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامِنُ خَرْ وہ روزے دوسرے دنوں میں پورا کریں بعد میں پورا کریں دوسرے دن میں اور روزہ پورا کریں یس بعد میں پورا کر سکتے ہیں تو بیمار لوگوں کے لئے بھی کنسیشن ہے کنسیشن کنسیشن کا مطلب ڈسکاون ہے کنسیشن کا مطلب آئیڈیا نہیں کنسیشن کا مطلب ہے کہ ان کے لئے کوئی گنجائش ہے کہ وہ تھوڑا سا ایزی کیا گیا ان کے لئے کس کے لئے جو سفر پہ ہے جو بیمار ہے دیکھو بچوں ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے اسلام سے محبت کرتے ہیں کیوں محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ دین حق ہے یہ سچا دین ہے اللہ تعالیٰ الرحمن ہے الرحیم اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے ہاں اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہمارے بھلے کے لئے رکھا ہے کبھی تکلیف ہو تو آسانی ہے کبھی کوئی بھول کے کھانا پانی پی لے تو روزہ نہیں تٹھے گا روزہ کے حالت میں بال کوم کر سکتے ہیں روزہ کے حالت میں کاجل لگا سکتے ہیں روزہ کے حالت میں تیل لگا سکتے ہیں روزہ کے حالت میں نہا سکتے ہیں روزہ کے حالت میں پانی سر پہ بھی دال سکتے ہیں گھیلہ کپڑا رکھ سکتے ہیں نو پرابلم اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے مشکل نہیں چاہتا تو بچوں یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں آپ ہر چیز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کتنی ساری اللہ نے ہمارے لئے سعولت رکھی ہے ایزی بنایا ہے تاکہ ہم لوگ ٹریننگ بھی حاصل کریں رمضان کے اندر اپنے ایمان کو بھی بڑھائیں رمضان کے اندر سے ہم سلف کنٹرول بھی سیکھیں اور ساتھ میں ہماری اگر سہت خراب ہے اگر آپ بیمار ہو تو اللہ کی تھوڑی عبادت کریں گے تو جب ہمارے پاس ساکت کی ہم جتنی عبادت کرتے تھے تھوڑی بھی کریں گے تو جتنی پہلے کرتے تھے ہم کو اچھے کریں گے الحمدللہ بلکل صحیح ہے نا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفر پہ ہو بیمار ہو no problem بعد میں پورا کرو بعد میں کب نیکس عمدان سے پہلے فَإِدَّتُ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَر اخَر کا مطلب ہے دوسرے دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں تو میرے بچوں یہ ہے اللہ کے دین کے اندر اللہ نے جو سہولت رکھی ہے اب ایک quick test لوں گا میں آپ لوگ سب کا آپ سب کو جواب دینا ہے میرے سوال کا کہ یہ چیز سے روزہ تٹھتا ہے کہ نہیں تٹھتا allowed ہے کہ نہیں allowed ہے اوکے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب دینا ہے yes یا no میں پوچھوں گا سوال تو یا تو yes بولیں گے یا تو no اوکے سٹارٹ جان بجھ کے کھانا کھانے سے روزہ تٹھتا ہے نہیں تٹھتا ہے نہیں تٹھتا ہے تو اسے کریں گے yes یا توٹتا ہے no یا نہیں نہیں تٹھتا ہے جان بجھ کے کھانے سے تٹھتا ہے نہیں تٹھتا ہے no no جان بجھ کے کھانے سے نہیں تٹھتا ہے yes تٹھتا ہے yes کوئی ایک بھی سعی جواب نہیں دیا آپ لوگ سب دھیان سے سنیے آپ لوگ بھی دھیان سے سنیے سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں جان بجھ کے کھانے سے روزہ توٹا ہے نہیں توٹا ہے توٹا ہے بار مستیک سو جانے سے روزہ توٹا ہے نہیں توٹا ہے اولٹی کرنے سے جان بوچ کے جان بوچ کے اولٹی کرنے سے یا پھول گیا یا پھول گیا کرتے ہیں روزا تتتتا نہیں روزا تتتتا ہوں روزا تتتتا ہے بار مستے ٹھوٹی ہو گئی بار مستے ٹھوٹی ہو گئی نو سب لوگ تھوڑا سدھیان دوں ایسا کریں گے یہ وائٹ پینسل رکھو اور سب لوگ ایک وائٹ پینسل رکھو اور ایک بلیک پینسل ہاں ایک ہند میں وائٹ پپڑو ایک ہاتھ میں بلیک پپڑو ابھی تم لوگ ہے نا تھندے دماغ سے جواب دوں گے دیکھو آپ لوگوں نے سمجھتا لیا ہے ابھی کنفیوز نہیں ہونے آپ لوگوں کو اکی میں سوال پوچھوں گا اگر میں بولوں روزہ توٹا توٹا ہے انہیں بلیک نہیں توٹا ہے انہیں وائٹ اکی روزہ کے حالت میں جان بچھ کے کوئی چوکلٹ کھاتا ہے ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا ہاں اوکے وائری گوڈ ٹوٹا صحیح جواب روزہ کے حالت میں کوئی جان بچھ کے فروٹی پیتا ہے اوکے جوس پیتا ہے پانی پیتا ہے پانی جان بچھ کے ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا 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 آپ کی پینسل صحیح جواب دی رہی آپ کی زمان گلہ جواب دی رہی جیسے توٹ جائیں گا توٹ جائیں گا نہیں تو آپ کوئی پر اٹھائیں گے اوپر اوپر سے اٹھیں روزے کے حالت میں کوئی کرکٹ کھیل دیتا ہے توٹا کیا نہیں توٹا روزے کے حالت میں کوئی ریس روزے کے حالت میں کوئی امی کو ٹرول کرتا ہے غلط ہے لیکن توٹتا نہیں ہے غلط ہے لیکن توٹتا نہیں ہے غلط کام ہے لیکن روزا نہیں توٹتا نہیں روزے کے حالت میں اگر امی کو ٹرول کرے تو غلط ہے گناہ ہے لیکن روزا نہیں توٹا روزے کے حالت میں کوئی جان مجھ کے اُلٹی کرتا ہے توٹیا توٹیا توٹا نہیں توٹا توٹا نہیں چیم یقی ہوشان Heb توٹا نہیں أوڈا توٹا نہیں توٹا توت lagi روزا تو گیا توٹا wszystko ٹھیک ہے isoatre نظري روزه اこう روزه 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 سیکسر آ Erin نہیں ٹھوٹا روزے کے حالت میں قرآن کرتے کرتے ہیں نہیں ٹھوٹا روزہ نہیں ٹھوٹا ٹھوٹا روزے کے حالت میں بائی مستیک جوز پیلے نہیں ٹھوٹا جان بجھے جوز دیکھ کے پیلے تو ٹھوٹ گیا روزے کے حالت میں کسی نے مصوک کر لیا نہیں ٹھوٹا مصوک کیا ٹھوٹا پہلے کیا ٹھوٹا بعد روزے کے حالت میں وہ ٹھوٹ پیس کھا گیا روزے کے حالت میں ٹھوٹ کھا گئی اور وہ نگل لیا نہیں ٹھوٹا روزے کے حالت میں ٹھوٹا ٹھوٹا روزے کے حالت میں خاسی ہو گئی خواستے خواستے اُلٹی ہو گئی نہیں ٹھوٹا نہیں ٹھوٹا ماشاءاللہ آپ سب بچے تو ابھی ماشاءاللہ یہ سب چیزوں میں ایکسپارٹ بن رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب بچے بھی دھیان دے رہے ہیں تو بچوں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور روزہ ہم رکھ رہے ہیں کس کو خوش کرنے اللہ اور اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے موں کی smell بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے روزہ میرے لئے ہے روزے کا بدلہ میں دوں گا تو میرے بچوں روزہ رکھ رہے ہیں آپ کس کے لئے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا تو روزہ رکھنا چاہیے ثواب کی امید سے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے کس سے امید ہے؟ اللہ سے ایک خوشی کا ٹائم وہ آئے گا جب آپ افتار کریں گے افتار کرتے ہیں تو خوشی ہوتی نہیں ہوتی اچھا لگتا ہے نہیں اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے کیوں کہ دن بار روزہ رکھے تو افتار کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن ایک اور خوشی کا ٹائم میں اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ایک خوشی کا ٹائم ہے جب افتار کرتے ہیں اور دوسرا خوشی کا ٹائم ہے جب اللہ سے ملاقات کریں گے قیامت کے دن تب اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ دے گا روزہ رکھنے کا بدلہ دے گا اللہ تعالی نے کہا ہے روزہ کا بدلہ میں دوں گا یہ حدیث ہی مسلم میں ہے تو سارے کے سارے بچوں روزہ رکھو آپ کی اچھی حیبیٹ بن رہی ہے آپ کی اچھی حیبیٹ بن رہی ہے زندگی بھر کام آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اور پھر دیکھتے رہی ہے ہمارا پروگرام اسی طرح اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فکرد اللہ آپ کی استثمتنے ہمارے ؟ موسیقی